اچھا ایک اور وظیفہ ہے اور وہ وظیفہ جلانی نسخہ اسے کہتے ہیں میں نے جو پہلے آپ کو بتایا نا گیارہ ناموں والا اس کو کہتے ہیں بغدادی نسخہ اور اب جو میں دوسرا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے جلانی نسخہ اور یہ ہے پیٹ کی بیماریوں کے لئے ٹھیک ہے پیٹ کی بیماریوں کے لئے یہ وظیفہ ہے کہ جو بھی بندہ یہ عمل کرے گا تو پیٹ کی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا عمل کونسا ہے ماہ رب الغوث یعنی ماہ رب الآخر کی گیارویں رات کو تین خجوریں لے کر ایک بار سورت الفاتحہ ایک مرتبہ سورت الاخلاص پھر گیارہ مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ اللہ المدد اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر ایک خجور پر دم کیجئے اس کے بعد پھر دوسری پر بھی اسی طریقے سے اور تیسری پر بھی اسی طریقے سے اور ان خجوروں کو دم کر کے آپ نے رکھ لینا ہے راتوں رات خانا ضروری نہیں اگر آپ رات خواہ لیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن راتوں رات ان تین خجوروں کو خانا ضروری نہیں ہے یہ دوسرا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا کہ تین خجوریں آپ نے لینی ہے ایک خجور آپ نے ہاتھ میں لینی ہے اور ایک مرتبہ سورة الفاتحہ ایک مرتبہ سورة الاخلاص اور گیارہ مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ اللہ المدد تو یہ آپ نے پڑھ کر پھر آخر کے اندر ایک مرتبہ دروشری پڑھنا ہے اول آخر ایک مرتبہ دروشری پڑھنا ہے اور پڑھ کر ایک خجور پر دم کر لیا اب دوسری خجور لی دوسری پر بھی سورة فاتحہ پڑھیں سورة اخلاص پڑھیں گیارہ مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ اللہ المدد پڑھ کر دوسری پر دم کر دیا پھر تیسری پر بھی اسی طریقے سے دم کر دیا اب یہ جو تین خجوریں ہیں یہ پیٹ کی بیماری کا وظیفہ ہے پیٹ کی بیماری کا وظیفہ ہے اور ان تین خجوروں کو رات و رات خانا ضروری نہیں ہے بلکہ پورے سال میں وہ گیارویں کی رات میں ہی ہے گیارویں کی رات میں ہی ان کو دم کرنا ہے اب دم کرنے کے بعد پورے سال میں آپ جب بھی چاہیں ان خجوروں کو خان سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو پیٹ کی بیماری لگ جائے پیٹ میں قبضی ہو جائے پیٹ کی ہر طرح کی بیماری کے لیے مفید ہے آپ یہ دم کی ہوئی خجور کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو پیٹ کی بیماری ہے پیٹ کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پا کا فیدان عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم